السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر سے سب ٹھیک 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 ہے؟ آج کل تو کرونا وائرس ہوا ہے، ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور لوگڈاون ہوا ہے اس لئے آرام سے گھر میں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بیٹھ پر بیٹھ کے سکونس ہے تو تھوڑا سا پروفیشنل نہیں ہوگا، لیکن ہم آج پر اپنا اسپننگ شروع کریں گے میں نے اسپننگ کا سوچا تھا کہ ایک ویڈیو یا دو ویڈیو میں ہو جائے گا لیکن بلیو می، اسپننگ اتنا لمبا مجھے لگا ہے کہ وہ چاہے تین چار ویڈیوز میں جا کے پھو گا خیر ابھی ہم آج کور کتنے جتنا اس ویڈیو میں ہو جائے ہو جائے پھر ہم نیکس اس کے بعد ویڈیوز میں بنائیں گے اور آپ لوگ سنائے سب خیلیت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اسپننگ کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں اسپننگ کو سمجھ لو پہلے کیا ہے بہت آسان ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہوا ہے اسپننگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں دیکھیں اسپننگ کیا ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے جو کورس لیا ہوا ہوگا کورس نمبر 1 آپ نے لیا تھا میرا ٹھیک ہے وہ پارٹن کے بارے میں تھا کورس نمبر 2 جننگ کے بارے میں تھا اس کو دوبارہ دیکھ لیں جس نے نہیں لیا کیونکہ یہ کنیکٹڈ کورس ہے اس سے اگر وہ کورس آپ نے نہیں لیا تو آپ پہلے سمجھ نہیں آ پائے گا اس لئے پہلے آپ کورس نمبر 1 کورس نمبر 2 اسی یوٹیوب میں ہی جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا وہاں پہلے آپ دیکھ کر آئیے وہ ہے کورٹن کے بارے میں اور وہ ہے جننگ کے بارے میں اب میں آپ کو بتانے جارہوں سپننگ جب جننگ کے بعد سے یہ ساری کورٹن آ جاتی ہے سپننگ مل کے اندر سپننگ مطلب کوئی چیز گھوم رہی ہے گھومائی جا رہی ہے تو کپاس کی لچیاں بنا کے کپاس کی لچیاں بنا کے اس کو گھومیا جاتا ہے اور گھوما 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 کے دھاگا بنایا جاتا ہے یہ ہے سپننگ مسئلہ کوئی نہیں لیکن اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا میں نے آسانوں کو بتایا ہے میں آپ کو کچھ ایک دیسی طریقہ دیکھوں یہ دیکھیں آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا یہ ایک دیسی طریقہ سے ہو رہی ہے کیسے یہ کپاس ہاتھ میں ہے اس سے یہ کنیکٹ ہو رہا ہے اور کنیکٹ ہو کے یہ سپن ہو رہا ہے اور سپن ہو کے یہ دھاگا بن رہا ہے یہ میں نے آپ کو دیسی ویڈیو لگا کے دیکھا ہے دیسی طریقہ سے بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ میکینیکل بہت زیادہ نہیں ہوگا لیکن ایک بیسک سی چیز ہے یہ تو ہو گیا کٹن اسی طرح جو مین میٹ فائبرز ہوتے ہیں اب مین میٹ کیا ہوتے ہیں اس کے لئے آپ کو پچھلا کورس دیکھنا پڑے گا تو جو مین میٹ فائبرز ہوتے ہیں اس کو میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ بھی بلکل ذوہ ہو کیسے اس کے اندر جا رہا ہے اور یہ گھوم رہا ہے لیکن اس والی ویڈیوں ہیں اور یہ یان ی بھاگہ بن رہا ہے یہ ہے گھوم ہے میں نے آپ اپ پاس ایک آئیڈیا آپ کو ذیسی طریقہ پہتا ہے اچھا میں آپ لوگوں سے کوئی بات کلیئر کر دوں میں آپ لوگوں کو کوئی تیچنگ کا کورس نہیں کرا رہا ہے بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کو کوئی تیچنگ کا کورس کرا رہا ہے یا کوئی بہت بڑی کتابوں سے نو بکس پہلے میں نے کہتے تھا کوئی بکس سے تعلق نہیں ہے کوئی ریٹن مٹیل سے تعلق نہیں ہے جو تجربہ ہوا ہے آج تک بیس سال میں کچھ نہ کچھ تجربہ ہوا ہوگا اس تجربے کا نتیجہ آپ سے صرف شیئر کر رہا ہوں اس لئے مجھے اٹھ کے اگر یہ کہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے تو میں نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ میرے ایکسپیرینس کے اوپر ہے اب ہم آتے ہیں تھوڑا سی سپننگ کے اندر سپننگ کے تین چار بڑے پروسس ہیں میں اس کو بلکل آرام سے کر کے سمپل کر کے بتا رہا ہوں ایک پروسس جو ہمیں کرتے ہیں وہ ہمارا پہلے مکسنگ ٹائپ کا پروسس ہوتا ہے یہ مکسنگ ہوتا ہے میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں ڈال رہا آپ کو تھوڑا آگے لے کے جا رہا ہوں ایک ہوتا ہے بلوئر مشین یا بلوئنگ ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں یہ سارے جتنے بھی کٹن کی دیکھنا ہے یہ نظر آرہا ہے آپ کو یہ جتنے بھی کپاس کی جو بیلز ہوتی ہیں اس کے اندر کھول کے رکھی جاتی ہیں اور یہ سک کر رہا ہوتا ہے سک کر رہا ہوتا ہے سک کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے تو یہ ایک بیسک پروسیجر ہے بلوئنگ مشین اس کو کہا جاتا ہے یا بلوئر کہا جاتا ہے ایسی کچھ نام ہوتا ہے اور یہ جتنا بھی کپاس اس کو ایک لائن میں یہ سارے بیلز کھول کے کپاس کی ہے اس کو فلیٹ بلٹ میں دال دیتا ہے کنویر بلٹ لگی بھی ہوتی ہے یہ اسے سک کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے آپ کے سامنے یہ تو یہ بیسکلی ایک مشین ہوتی ہے بلوئنگ مشین کہتے ہیں اس کو یہ بلوئنگ مشین کہتے ہیں مجھے ایک زیکٹ نام یاد نہیں ہے اب اس سے تھوڑا سوڑ آگے چلیں اب جو پروسس بتا رہا ہوں ہے کارڈنگ کارڈڈ کارٹرن کا نام سنا ہوگا کونٹ کارٹرن کا نام سنا ہوگا کارڈنگ بتا رہا ہوں کیا ہے کارڈنگ کجی بھی نہیں ہے hookہ 경찰 smells democrats کارڈنگ کا سکر کرنے і دیکھیں میں نے آپ کو پچھلے کرسے میں بتایا تھا یہ ہو گیا نیپس نیپس یہ نیپس کہا ہاتا ہے کپاس ہے نہیں کپاس کپاس کے پودے جو ریشے ہوتے ہیں یہ ریشے یہ اپس میں مکس ہو جاتے ہیں میں آپ پر ایکزیمبل دکھاتا ہوں یہ میرا ہیڈ فون ہے آپ کے سامنے نا تو ہیڈ فون ایسا ہو گیا یہ دیکھ رہے ہوں یہ نا یہ مکس ہو گیا یہ علج گیا اس علجنے کو نیپس کہتے ہیں یہ میں پہل حاصلہا ہوں تو یہ اس طرح کے نیپس بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں نظر آرہا ہے پھر جب یہ نپس دھاگے میں جاتے ہیں تو یہ اس طرح کی فارم میں تیار کر لیتے ہیں نظر آئے آپ کو؟ دھاگے سے جب یہ کپڑے میں جاتے ہیں تو اس طرح کی فارم میں تیار کر لیتے ہیں اور کپڑے سے جب یہ ڈائے ہوتے ہیں تو اس طرح کی فارم میں تیار کر لیتے ہیں جو کپاس کی جو الجھنے ہوتی ہیں یا جسے نپس کہتے ہیں جو الجھنہ ہوتا ہے کپاس کے ریشوں کا اس کو کھولنے کا نام اس کو سیدھا کرنے کا نام اس کو پرلل کرنے کا نام سمجھنا ہے اب میں آپ کو کارڈنگ کی کچھ دکھا رہا ہوں دیکھیں یہ کارڈنگ ہو رہی ہے یہ دیکھیں کیسے کارڈنگ ہو رہی ہے اس میں چھوٹ چھوٹی نیڈلز ہیں یا اس کو سمجھے جیسے ریگمال ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس سے یہ کھول رہا ہے یہ کپاس کے اندر گھوس گھوس کے کھول رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ کیسے جا رہا ہے کپاس کیسے آ رہی ہے ایک کھول رہا ہے تو اس کے جو الجھیں تھیں یا جو الہ جاتے تھے اس کے ریشیں اس ریشوں کو کھولنے کا نام کارڈنگ ہے میں کارڈنگ کیا آپ کو یہ اور چیز اور چیزی وڈیو دکھاتا ہوں اس وڈیو میں آپ بھی دیکھیں یہ کیسے کھول رہا ہے یہ پتلی پتلی نیڈلز ہیں نیڈلز اس کے ریشوں کے اندر گھپتی ہیں گھستی ہیں اور گھس کے ان کو ریشوں کو کھولتی ہیں سیدھا کرتی ہیں الائنگ کرتی ہیں یہ ہو گیا آپ کا کارڈنگ پوسیڈر ٹھیک ہے جی کومڈ یارن کا نام سنا ہوگا کارڈڈ اور کونڈ کونڈ کچھ بھی نہیں ہے اسی چیز کے اندر اسی مخلوق کے اندر کام کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اندر شورٹ فائبرز ہیں اور لانگ فائبرز ہیں شورٹ فائبر لانگ فائبر کے لیے میرا پچھلا کورس جا کے چیک کر لیں اپنے کورٹن کا اس میں سارا بتائی ہے جو شورٹ فائبر ہے وہ اس میں سے نکالنے ہیں اس کے لیے کیا کرتے ہیں ایک کومنگ مشین ہوتی ہے پہلے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اب آپ دیکھیں اس میں یہ کیسے کومز دیکھیں یہ ہے کیسے نکال رہا ہے یہ ہے یہ کیسے نکال رہا ہے اب لمبے لمبے فائبرز بچ رہے ہیں جتنا لمبہ فائبر ہوگا میں نے پچھلے کورس میں بتایا ادًا اچھا لپتے گا اتنا اچھا دھاغ کہ ہی اٹھا pix جس میں گیا harika یہ ہم نے بتایا تھا شوٹ محمل دھاغیں وہ سائیڈ سے نکل جاءتے ہیں شوٹ ریشہ نکل جاتے ہیں شوٹ فائبر جو نکلتے تھے وہ کہاں چل گھے جب ہم مزیر دیپ ڈاؤن سپننگ میں جائیں گے تو اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ شورٹ فائبر کہاں جاتے ہیں لیکن لانگ فائبر رہ جاتے ہیں لچیاں بنتی ہیں اس کے بعد ایک ڈرائنگ کا پروسس ہوتا ہے یہ فائنل پروسس ہے اس میں لچیاں بنتی ہیں لیکن ڈرائنگ میں کیا ہوتا ہے بسکلی بلینڈنگ بھی ہوتی ہے وہ نا پولی گوٹن پولی گوٹن نہیں ہوتا 65% پولی سٹر 35% گوٹن بنایتا ہے شارپ کیا جاتا ہے سیدھا کیا جاتا ہے ان کے ریشوں کو پیللل کیا جاتا ہے ایک کے ساتھ ایک ملایا جاتا ہے تاکہ اچھا سموت اور خوبصورت حدہ بنیں اور پھر اس طرح سے یہ لچیاں بن کے باہر آجاتی ہیں دیکھیں میں نے آپ کو آج اسپننگ کا ایک اوورویو دیا ہے اور بس ایسی بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آج آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر لی جائے لوگ ڈاؤنگ کے زمانہ بھی ہے لیکن دیکھیں آپ لوگ بات سمجھیں پچھلے کورسز اگر آپ اٹینٹ کریں گے سارے تو ہی آپ کو یہ کورس سمجھ آئے گا پچھلے سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر آپ پچھلے نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گا اب ابھی بھی ہم نے اسپننگ ابھی آگے چلائیں گے ابھی اسپننگ بہت کریں گے ابھی آپ بلکل پریشان نہ ہو یعن ہے یعن کاؤنٹ ہے پھر وہ این ام ہے این ای ہے اور اس کے علاوہ اسپننگ کے اپنے پروسیجرز جو ہیں جیسے یہ کارڈنگ وغیرہ ہے کومپنگ وغیرہ ہے تھوڑا اور کھولیں گے اگلے ویڈیوز میں تھوڑا اور بتائیں گے بیٹیل لیکن ای جس وونڈ یو گائز کہ آپ اسٹین ٹاچ رہے ہیں دوسری بات بہت سے دوستوں نے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ جلدی جلدی ویڈیو شیئر کیا کریں ارے بھائی ٹک ٹک کی ویڈیو نہیں منا رہا ہوں تو میں یوٹیوب کی ویڈیو بنا رہا ہوں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں سے بہت مزا رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو شیر کرو جو چچا چچا اس کو شیئر کرو یہ جنیف لپیز سکر دیکھ اس کو شیئر کرو اورolorو ديو اس کو آگے بہتี้ میں میک کرو اگر پھلائیں اس کو ت لفتہ سکرانکےование یہیں시고 دیں بھی کریں پھرہ مزہ بھی تے واپpelی آ یہ جاستہ اللہ ٹھیک ہے ٹیک کیر اپنے خیال رکھی گا اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ